نیلی میٹر کی طالبہ تھی نماز جمعہ کے بعد سب کھانا کھانے بیٹھے کے دروازے کی گنٹی بجھے ابو دروازہ کھولنے چلے گے جب وہ کمرے میں آئے تو ان کے ساتھ نیلی کی ہام اور ایک چڑھیا تھی امی کے پوزنے پار اس میں بتایا انہاں نام تو انہی ہے اور میں انہوں پر گاہ کے آخری شوالے گار میں لیتی ہوں کچھ سال پہلے میری امی ابو انتقال ہو کر گے کچھ استعداد نہیں تھا اس لیے میں نے خود ہی مٹی کی کلونے بنا کر بیٹھنا شروع کر دیا مگر اب مٹی کی کلونے کا جول ختم ہو گیا دو دن سے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں آپ لوگ یہ کلونے گریز لو یا پھر مجھو کچھ کھانے کو دے دو نیلی کو بہت دکھ ہوا تونے کے بارے میں جان گا اس کی امی نے اسے کھلونے لے کر اسے ایک درے میں بریانی دی اور ابو نے کچھ پیسی دیئے اس نے امی سے ذرخواست کی کہ آپ مجھے اپنے گھر میں کام پر لگ لیں میں حل کام کر لیتی ہوں نیلی کی امی کو اس سے امردی تھی اس لیے امی نے اسے دو دن بعد کام پر آنے کو کہہ دیا نیلی ہرام تھی کہ امی اسے کام پر کیسے رکھ سکتی ہیں کیونکہ انہیں کسی اور کا کام پسند نہیں تھا نیلی نے امی سے پوچھا تو انہوں نے کہا تونی دو دن بعد آئی تو امی نے کہا میں تمہیں کام پر رکھوں گی لیکن تو میں نیلی کے ساتھ اسکول جانا ہوں تونی یہ سن کر بہت خوش ہوئی امی ابو کے انتقال کے بعد اس نے اسکول چھوڑ دیا تھا اور اب یہ سنہریوں کا آج سے جانے نہیں دے سکتی تھی اس لیے اس نے فوراں ہامی بار لی اور نیلی کی امی کا بہت شکریہ ادا کیا اب وہ نیلی کی دوست بانگی تھی اور اس ہی گھر میں رہنے لگی تھی نیلی کے ساتھ پڑھائی کرتی اور نیلی کے ساتھ ہی گھر کا کام بھی کرتی نیلی کی امی میں نے کہا اور میں اسے کچھ پیسے دینا چاہتی تھی مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا ہاں میں لینے چاہ لگتی ہو مجھے سکول بیٹی ہو یا مجھے کچھ تقریب نہیں میں آپ کا یہ جانے بھی بھار نہیں ملا شکریہ تو انہی ہارو آگ اللہ سے گھر والوں کے لیے روا کرتی جن کے وسیلے سے اللہ نے اس کی ذنگی کی مشکلات حتم کر گا مجھے کچھ پیسے دینا چاہتی